آجی پائلٹ پروجیکٹ کے تحت سکردو میں مددگار ایپ لانچ کی گئی ہے جہاں سائلین مختلف سیٹفیکیٹس حاصل کر سکیں گے آسانی سے حاصل کر سکیں گے یقین ان سیٹفیکیٹس کے حصول کے لیے بڑی تگو دوک کرنا پڑتی ہے لیکن آپ گھر بیٹھے ان سیٹفیکیٹس کو حاصل کر سکتے ہیں جس میں برد سیٹفیکیٹ ہے پولیس ویریفیکیشن ہے اور اس نوعیت کے دیگر سیٹفیکیٹس ہیں اس حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں اسیسٹن کمیشنر نیلم علی صاحبہ سے بتائیے گا بنیائی طور پر مددگار ایپ کیا ہے جو ہمارے دوست اس وقت ریجیٹل میڈیا کے توسط سے آپ کو دیکھ رہے ہیں سمجھائیے گا کہ ایپ کس نوعیت کی ہے اور وہ کیسے اپنی وزارشات ایپ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اور سیٹفیکیٹس کے حصول میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے بیسیکلی یہ سی ایس صاحب کا ویجن تھا بہت مردم دوست قسم کا ویجن ہے اس میں یہ ہے کہ سٹیٹ اس دفعہ خود لوگوں کے دور سٹیپ پہ جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ آفیسز میں آئیں کیوز میں لگیں اب ہم یہاں سے بنا کے سرٹیفیکیٹس ان کے دور سٹیپ پہ لے جائیں گے ایک طول فری نمبر دیا گیا ہے اس پہ کال ہوگی اپوائنمنٹ لیا جائے گا اپوائنمنٹ جو ہے وہ بیسیک یہ جو پوسٹ آفیس کردو ہے وہاں پہ ری راوٹ کی جائے گی وہاں سے جو پوسٹل کی سٹاف ہے وہ لے کے ان ڈاکیمنٹس کے لوگوں کے گھر پہ جائیں گے اس کو فیل کرائیں گے جو اٹیشڈ داکیمنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی ان کو کال سینٹر والے دے دیں گے وہ لگا کے تو ایک ڈیزگنیٹڈ فیل سٹاف ہے ایسی آفیس کا لگ ڈی سی آفیس کا لگ ایس پی آفیس کا لگ جو ان سرٹیفیکیٹس کو ہینڈل کرے گا اور ویڈین سپین اف ون ٹو ٹو ڈیز کے جیسے ایک یا دو دن کے اندر اندر انشاءاللہ ان کو سرٹیفیکیٹس ہم ایشیو کرا کے گھر پہ جائیں گے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ کتنی یوزر فرینڈلی بنائی گئی ہے اگر کچھ دوست یقین اپلیکیشن کے ساتھ ایزی نہیں فیل کرتے تو ویب سائٹ پر بھی جا کے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یوزر فرینڈلی ہے یہ جو پورا پروسس ہے جی جی کافی یوزر فرینڈلی ہے اس میں چار موڈز بھی ہم نے بتائے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر پہ پوسٹ آفیس والا بندہ آکے اس کو فارم فل کر کے بھی دے تو وہ فل کر کے بھی دے گا تو یہ کہ جتنا اس کو کنونینٹ استعمال کے لیے بنایا جا سکتا تھا بنایا گیا ہے کون کون سی سرٹیفیکیٹس اس اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے دس سرٹیفیکیٹس ہیں بیسکلی اس میں ڈومیسائل ہے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ ہے برد سرٹیفیکیٹ ہے لائیو سرٹیفیکیٹ ہے لیگل ایر ہے آپ کا ماپ اپرووبلز ہیں تو ٹوٹل دس ہیں اور یہ کہ ہر سرٹیفیکیٹ کی نویتہ لگ ہے لیکن کوشش جائی ہے کیونکہ فیلحال یہ ایم سی ایریا تک ہے کہ یہ ایک یا دو دن کے اندر سرٹیفیکیٹس ان کو ایشو کر دی جائیں مددگار ایو لانچ ہو جکی ہے اور اب آپ گر بیٹھے ان تمام سرٹیفیکیٹس کا حصول جو ہے آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جن کا تذکرہ ابھی نیلم نے کیا جی کمیشنر بلتستان ڈیوجن سے اس سوالے سے جانتے ہیں سر پائلٹ پروجیکٹ کے تحت زیلس کردو میں اس پروجیکٹ کو فیلحال لانچ کیا گیا ہے بلتستان ڈیوجن کے دیگر ازلا میں کب تک یہ سرویس مجثر آئے گی یقیناً یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اور یہ پائستان میں اپنی نویت کا یہ پہلا پروگرام ہے اور اس میں بھی یقیناً ہمیں کافی ساری آگے بھی گلچز دیفرینٹلی اس میں آئیں گی ہم جب اس کو فلی جب اس پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس کو ہم باقی ازلا میں بھی within next three to six months ہم باقی ازلا میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے سکردو شیریہ شیرازی صاحب سے ہم اسی حوالے سے جانتے ہیں سر ڈیٹل سے بات ہوئی ہے نیلم سے بھی اور شجا علم صاحب سے بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے اور یقیناً اس سے عوام کو فائدہ حاصل ہوگا پھل حال اسے میوسپل ایریے تک محدود کیا گیا ہے زلہ سکردو بڑا زلہ ہے اور مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اسے پورے سکردو تک پھیلانے کے لیے کیا اقدامات کیے جارہے ہیں اور کب تک ہم یہ توقع کریں گے سکردو کے جو دونوں تحصیل ہیں یہاں پر یہ سوالیت موثر آئے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایکچلی یہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے پاکستان پوسٹ کے ساتھ ان کلابریشن میں ہیں تو پاکستان پوسٹ کے ساتھ جو ڈی جی صاحب کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہوئے کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوتے ہی ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں گیج کرتے ہیں کہ یہ پبلک میں کتنا کارامت ہوگا پبلک اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے نہیں اٹھا سکتی ایک دو دن ہم ایک دو مہینے اس کو ہم سٹڈی کریں گے اگر یہ سکسیسفل ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے تو ڈی جی پوسٹ اینڈ چیف سیکرٹی گلگل بلدستان نے رکھتے ہوئے جو چیف منیسٹر گلگل بلدستان خالق پرشی صاحب نے انونس آلڈی کیا ہوئے کہ ہم اس کو پھر ایکسٹینڈ کریں گے تمام تمام ڈسٹرکس میں تو تمام ڈسٹرکس میں میں یہ دوسری بات بھی سمجھتا ہوں کہ دوسری تحصیلوں تک اس میں لے جانے سے بہت زیادہ پہلے امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم جو ایم سیز ایریاز ہیں ہمارے دوسرے ڈسٹرکس کے ان میں پہلے اس کو لانچ کریں آپ کا ایک آڈیا اور بھی تھا کہ شکایات براہرہ صاحب تک پہنچیں ڈی سی کمپلینٹسل کے حوالے سے بھی آپ نے پہلے بھی بتایا تھا ابھی تک اس حوالے سے کیا اقدامات آپ نے کیے ہیں اور کمپلینٹر جو شکایت لینے والے لوگ ہیں سائرین جو ہے وہ آپ تک کیا قابل رسائی ان کی رسائی ہے اور اس حوالے سے بتائیے گی جو ٹول فری نمبر آپ انٹریڈیوز کرانا چاہ رہے تھے وہ اس حولت کب تک آہم کو میں سرائے بلکل ہنڈر پرسنٹ جی ہم انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ ہم نے ایوٹس وغیرہ کرائے یہ کچھ دو انیشیٹیو ہم یہ دیکھ رہے تھے پروینشل گورنمنٹ کے فیڈرل کے یہ کیونکہ ہمارا ڈسٹرک کا انیشیٹیو تھا تو افکورس جب فیڈرل اور پروینشل لیول کا آتا ہے تو ہم ریٹائز کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں گے اگلے پندرہ سے بیس دن میں ہم انشاءاللہ اس کو لانچ کریں گے وہ میرا ایک اپنا ڈریم پروجیکٹ ہے اور اس پر ہم ضرور کام کریں گے اور اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ گر بیٹھے ان سیٹفیکٹس کے حصول کے لیے افلائی کر سکتے ہیں اور جو ایک جنجٹ تھا دفتری جنجٹ تھا جس میں آپ کو انتظار کی زہمتیں اٹھانی پڑتی تھیں اور کافی دن لگتے تھے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا تھا لیکن آپ کے ٹائم کی بچتگی ہوگی اور ساتھ ساتھ گر بیٹھے آپ کوئی سوولیات میں اثر آئیں گے